نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈیلی سام کو ساتھ بجے جو ہے آپ کے لیے یو پی اسپیسل کلاس لے کر آتی ہیں جو بہت اہم کلاس ہوتی ہے آپ کے لیے اور کل ہم نے کرائی تھے پرمک بیقتی اور پرمک بیقتی میں ہم نے دو کلاس لیتی ہیں آج جو ہے ہم آپ کو بہت امپورٹین یعنی کی موسٹ آپ کے جسے ایم سی کیوز بولتے ہیں ایسے ایم سی کیوز لگا رہے ہیں جہاں سے اکثر ایک کوشن جو ہے آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کم سے کم ایک کوشن ملے گا اور آدھیک سادھیک جو ہے آپ کو تین کوشن دیکھنے کی یہ آج کی کلاس میں سے ملنے والے ہیں وہ جو بھی اقزام ہو وہ یو پی پلیس کا اقزام ہو آر او ایارو کا اقزام ہو بی پیو کا اقزام ہم کوئی بھی اگر اتر پردیس میں آپ پر اکزام دے رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ کوشن تیار کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے چلیے ہم سرو کرتے ہیں آپ آج اپنا سیسن اور اس میں ہمارے جو ہے ایم سی کیوز پر دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں سب سے پہلا کوشن جو ہے کوئی ہے دیکھیں سب سے پہلا کوشن یہ بہتا کیا ہے پہلا کوشن ہے سب سے پہلا کہ سوفی سنت نجامتین اولیہ کا جنم کہاں ہوا تھا ٹھیک ہے بدائیوں میں جھانشی ایٹا ان میں سے کوئی نہیں یہ کوشن آپ کے لئے بہت اتنی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کوشن اگزامہ کچھ ابھی جاتا ہے تو دیکھیں سوفی سنت جو نجامتین اولیہ تھے اگر میں ان کی بات کروں کہ آج زیادہ انیلیسیس نہیں کریں گے پورا انیلیسیس یہاں ہی ہو جائے گا اس میں اتنے ایم سی کو جائے سب کا انیلیسیس یہاں ہی ہو جائے گا تو آپ کو ریویجن کیجئے تو وہ کہاں پر ہوا تھا بدائیوں میں ہوا تھا نجام الدین اولیہ ٹھیک ہے نجام الدین اولیہ سوفی سنت جو تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا ابھی دلی دور ہے ابھی دلی ابھی دلی دور ہے یہ والی بات جو ہے کہی گئی تھی ٹھیک ہے آپ کا انتر مل چکا ہے یہاں سے دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں یہاں پر دوسرا کوشن ہمارا ہے نمرک میں سے کبیر کی جنم اسٹھلی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بارانس گورکپور آگرا مطھرا تو آپ کو بتانا ہے کہ کبیر جی کی جو جنم مهمی ہے وہ کہاں پر ہے وہ بارانسی ہے ٹھیک ہے گورکپور ہے آگرا ہے یا مطھرا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرنا ہوں کہ آپ لوگ کچھ اس کا جو آپ مل گیا ہوگا تو کبیر جی کا جنم اسٹھان ہوں وہ کہاں پر ہے بارانسی میں جو ہیں ان کا جنم اسٹھان ہے ٹھیک ہے تیسرے کوشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں لال بہادر ساسلی کی مرتعیوں کہاں پر ہوئی یہ کوشن خوب آتا ہے لال بہدر ساستی کی جو مرتی ہوئی کہاں پر ہوئی بھارت پاکستان چین اجوائکستان جلدی بتائیں کہاں پر ہوئی تھی تو دیکھیں یہ پہلے سوبیت پورو سوبیت ہوا کرتا تھا اسے ہم کہہ سکتے ہیں اجوائکستان کہہ سکتے ہیں اجوائکستان میں ایک جگہ ہے تاس کند ٹھیک ہے تو تاس کند میں مرتی ہوئی تھی تو یہ تین کوشن آپ کو پتا ہو گئے ہیں سوپی سن تھا نجام الدین اولیا کا جنم کہاں ہوا تھا بدائیوں میں اگزام میں کوشن خوب پھوش آتا ہے نبلی کتو میں کبیر کی جنم اس لی ہے کیا ہے برنانس اس کی جنم اس لی ہے لار بہدر ساستی کی مرتی ہو کہاں پر ہوئی تو وہ اجوائکستان میں ہوئی تھی یہاں پر تاس کند ایک جگہ تھی ٹھیک ہے بھئی اس سے آگے چوتھے کوشن کی طرف اور چلتے ہیں چوتھا کوشن کیا ہے آگے دیکھ لیں گے چوتھا کوشن چوتھا کوشن میٹھا ہے یہاں پر کہ پندیت موتیلال نہیروں کو کانگریز کا دیکھش کب بنایا گیا تھا پندیت موتیلال نہیروں کو کانگریز کا دیکھش کب بنایا تھا تو 1917, 1918, 1919, 1920 جلدی بتائیں گے یہاں کیا ہے آمسار ٹھیک ہے بھئی تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ دیکھیں موتیلال نہیروں کہ ہم بات کریں گے تو ان کو بنایا گیا تھا 1919 کب بنایا گیا تھا 1919 ٹھیک ہے انیس سو سترے میں چمپاران ادھیبیشن ہوا تھا چونتا ہوا تھا چمپاران انیس سو اٹھارے میں جو ہے کھیڑا ہوا تھا انیس سو انیس سو انیس میں کانون آیا تھا سری نیرے رولیکٹ کانون جیسے کہتے ہیں انیس سو بیس میں ایسا یو گاندران شروع ہو گیا تو پرانتو اس کا آنسر جو ہو جاگا انیس سو انیس سو انیس ٹھیک अگر ہم آگے بات کرتے ہیں پنڈیت مدت موحن مالویا نے کس گول میں سمیلن میں بھاگ لیا تھا یہ کل کے پر ہم نے پڑھایا ہے تکتا ہم ترتبا Building یہ سب ہی جلدی بتانا کیا تو پنڈیت مدت موحن مالویا نے جیسے گاندی نے کبل دتیا میں دیا تھا ایسے ہی کبل پنڈیت مدت موحن مالویا نے کتنے ملیا تھا دتیا میں لیا تھا ٹھیک ہے پنڈت مدر محمی مالبہ جی کا جرم کب ہوا تھا ٹھیک ہے tổہ ڈھانو ساٹھ میں اٹھاڑوسو ساٹھ میں اٹھا 2015 میں اٹھانو ساٹھ میں اٹھا 2017 میں جواب دیں گے اس کا سمپل طریقہ سے جواب دیں گے اس کا سمپل طریقہ سے ٹھیک ہے بھئی سمپل طریقہ سے جواب دیں گے تو آپ کا اس کا انثر جو ہو جاگا وہ کیا ہو جائے گا آپ کا آپ کا ہو جاگا اٹھا najbardziejcolor 1 مساٹھ میں کب ہوا تھا بھارتی کانگریس راشتہ کانگریس کا ادھیقش کب بنایا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کوششن خوب امپورٹنٹ کوششن ہے 1928 1929 ٹھیک ہے 1930 اور 1931 جلدی بتائی کیا بننے والا ہے جلدی بالکل ٹھیک ہے تو اس میں آپ کہا جائے گا دیکھیں کیا ہے 1929 کیونکہ 1927 میں سائیمن کمیشن سائیمن کمیشن آیا تھا کمیشن آیا تھا اس کا گروہ دھوا 1928 میں بھارت میں آیا بھارت میں آیا اور 1928 میں کیا بنی نہروں ریپورٹ بنی ٹھیک ہے کیا بنی رہری ریپورٹ بنی ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ 1929 میں کیا کرا گیا جاں رہری ریپورٹ کو کیا کر دیا اسویکار کر دیا گیا اسویکار کر دیا گیا ٹھیک ہے اسویکار کر دیا گیا اور اس میں ہی کیا کر رہا کھنے کرا تھا پنڈı ڈوالLAN نہروں اور یہ آپ کا آنتر بن گیا یہاں سے ठیک ہے बات کرتے ہیں جوال لہا نہرو کب بھارت کے پردھان منطری بنے تھی جوال لہا نہرو بھارت کے پردھان منطری بنے تھے یہ کوشن موسٹ ہے آپ کے لئے کب بنے تھے 46 میں 47 میں 48 میں 49 میں جلدی بتاؤ کب بنے تھے 46, 47, 48, 49 46, 48, 49 کب بنے تھے تو یہاں پر آپ کا جو بنے گا سیدھا سادھا انصر جو ہے وہ آپ کا کیا بن جائے گا وہ بننا تھا 1946 میں کب بننا تھا 1946 میں جو ہے یہ بن گئے تھے کب بن گئے تھے 1946 میں ٹھیک ہے کب بنے تھے 1946 میں جواللہ نہرو کو بھارتی راشتری کانگریس کا مہا سچپ جو بنایا گیا تھا کب بنایا گیا تھا 1921 1922 1923 1924 جلدی بتائی جواللہ نہرو کو بھارتی راشتری کانگریس کا مہا سچپ کب بنایا گیا تھا تو یہ بھی کوشن اچھا ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جاؤں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جاؤں کیونکہ نوٹ ڈاؤن کرو گے تو بھی کچھ اچھا ہو پائے گا ٹھیک بھئی آہ تو اس کا آنسر آجا گا 1923 کو کب 1923 کو ٹھیک ہے کلیئر ہے چاہیے ٹھیک ہے جس کے آگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں دسوہ کوشن اور گیارو کوشن بارو کوشن دیکھ لیں گے ہاں پر کیا سمجھے کوشن ہے اٹھارو ستہابر کی کرانتی بدھروں کے میں کسیں پکڑنے یہ تو انگریجوں نے ایک لاف روپے کا انعام رکھا تھا تاتیا ٹوپے چندر سیکھار نانا ساہے بھامورتین جاندی بتائی کیا ہو جائے گا کوشن کیا ہو جائے گا پھورتین کے ساتھ اٹھاروسٹان کے بدھرو کیا تھا ٹھیک ہے نانا صاحب کا مول نام جو تھا وہ کیا تھا دھوندو پند تھا کیا نام تھا دھوندو دھوندو پند دھوندو پندن کا نام تھا ٹھیک ہے پیسوا باجی راؤ جتیا کے جو ہے یہ دکتک پتر تھے ٹھیک ہے بھئی تو اس کا جاتا تاتیا ٹوپے نے جو ہے ان کے ساتھ نیست کیا تھا تاتیا ٹوپے کا نام جو تھا آتما رام پانڈو رنگ کیا نام تھا آتما رام پانڈو رنگ پانڈو رنگ یہ ان کا نام تھا بچپن کنا آتا و نام پانو رنگ تھا ان کا ٹھیک ہے چندر سیکھر الفریڈ پارک الفریڈ الفریڈ پارک میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مالی تھی بھمڑ سنگھ کے بارے میں کوئی تنی خاص زیادہ جانکاری ہے نہیں آگے ہیں عجی جن بیغم کا جنم کہاں ہوا تھا آگرہ میں ہوا تھا باران سی میں ہوا تھا کان پر ہوا تھا لکھنا ہوا تھا کل کے خلاس میں بتایا گیا تھا بلگو کل کے خلاس میں مگر آجی جن بیگم نے نانا صاحب کے کہنے سے نانا صاحب کے کہنے سے مہیلاو کو اکھٹا کیا تھا اٹھاو ستم کے درہوں میں جو ہے نانا صاحب کے کہنے پر جو ہے اٹھاو ستم کرانتے میں مہیلاو کا سنگھٹن ننایا تھا اور انگریجوں نے جو ہے قید کر لیا تھا اور پھر انہوں سے پوچھا تھا کہ آپ عجیم اللہ خان کا جو ہے عجیم اللہ خان کا پتہ بہتا دیجی ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا سب سے پہلے ہے بطن اس کے بعد ہے جان تو انہوں نے جو ہے اپنے جان جو ہے قربان کر دیا اور انگریجوں نے رین کے گولی مار دیتی ٹھیک ہے یہ کوششن بہت امپورنٹ بنتا ہے بہت امپورنٹ ٹھیک ہے بھئیہ اب بات آتا ہے بھوت پور پردھان منتری لال بہدر ساستری کا جنم کہاں پر ہوا تھا کل کے کلاس میں بتایا تھا میں نے گورکپور پریاغ راج بلیا اور مغل سرائی تو آپ کا کیا ہو جائے گا اس کا مغل سرائی اس کا آنثر ہو جائے گا یعنی کہ بھوت پور جو تھے ہمارے لال بہدر ساستری جن کا جو ہے دو اکٹوبر کو جہاں جنتی مرائی جاتی ہے دو اکٹوبر جنتی مرائی جاتی ہے دوسرے پردھان منتری تھے انہوں نے دوسرے پی ایم تھے انہوں نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے جوان اور جے کسان کا انہوں نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا جنم جو ہے مغل سرائے میں ہو گیا تھا ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں تیرے بار کوششن کیا ہے سیکھ فیجی کا جنم کہاں پر ہوا تھا تو ایٹا میں آگرہ میں گورکپور میں جالون میں جلدی سوچیں گے جواب دیں گے بنداز طریقے تھے ٹھیک ہے بھئی تو سیکھ فیجی ٹھیک ہے تو کون ہے آگرہ میں ان کا جنم ہوا تھا کہاں پر آگرہ میں اکبر کے دربار میں تھے کس کے اکبر کے اکبر کے دربار میں تھے دربار میں تھے اکبر کے دربار میں تھے یہ بات بھی یاد رکھ لینی ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر چودہ پندرہ سولہ چودہ پندرہ سولہ چودہ پندرہ سولہ ان کے بارے میں ایک دم لکھیں گے آگے ہے جو دبا گوتم بودھ نے پرثم اپدیس کہاں دیا تھا سرابستی سارنات کشینگر کشامبی ٹھیک ہے بٹا تو آپ کا انثر ملی گیا ہوگا اس کا کہاں پر دیا گیا تھا یہ دیا گیا تھا سارنات ٹھیک ہے اسے گیاں کی پرابت گرہتیاد جو کیا گیا 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 وہ کب کیا گیا تھا 29 برس کی عوستہ میں 29 برس کی عوستہ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 6 برس کی تپستیا کے بعد 35 برس کی عوستہ میں انہیں کیا ہو گئی تھی گیاں کی پرابتی ہو گئی تھی گیاں کی پرابتی ہو گئی تھی ٹھیک ہے گیاں کی پرابتی کے بعد میں کہاں پر بودھ گیا بودھ گیا میں کس ہے پیپل برکش کے نیچے پیپل برکش کے نیچے ہو گئی تھی ٹھیک ہے بھئی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک رہی بات ان کی لنبنی میں ان کا جنم ہوا تھا لنبنی میں ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا کسی نگر کسی نگر میں ان کا تیاک سریر کیا ہو گیا تھا تیاک ہو گیا تھا اگر ہم پہلے اپدیس کو کہیں پہلا اپدیس اپدیس کیا کہلاتا ہے دھرم چکر دھرم چکر پرابرتن کہلاتا ہے کیسے کہلاتا ہے دھرم چکر دھرم چکر پرابرتن پرابرتن کہلاتا ہے دھرم چکر پرابرتن کہلاتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہے اور اپدیس کس میں دیئے تھے پالی بہنسا میں اپدیس دیئے تھے پالی بہنسا میں اپدیس دیئے تھے ٹھیک ہے اتنی بات بہت ہے ٹھیک ہے اتنی بات بہت ہے اگلای ہمیں یہاں پہ آگیا ہے دیکھیں جب انہوں نے اس کیا ہوا تھا مہا پرینرماد یہ کہا جاتا ہے یہ کہہ جاتا ہے اس پہ ہمیں کہتا ہے angefٹم بouddhu مہا پرینرماد کے پرابطی کہاں ہوئی تھی تو کنزمائبی کشی نگر سرابستہ سارناعت اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کب ہوئی تھی کب ہوئی تھی تو 483 بیسی میں جو ہے یہ ہوا تھا اور اسی تیسی کو پہلی بودھ سنگیتی کونسی پہلی بودھ سنگیتی بودھ سنگیتی بودھ سنگیتی کہاں پر ہوئی تھی راج گرہ میں کہاں پر ہوئی تھی راج گرہ میں ہوئی تھی ٹھیک بھئیہ یہ ہو جائے گا اور کیا بتاؤ بتائیے بلکو ٹھیک ہے شالی ہے کوشن نمبر 16 کوشن نمبر 16 بڑھیا کوشن ہے پوشن نمبر سولہ بڑھیا ہے بیربل کا جنم کس جنپد میں ہوا تھا تو کالپی، ٹھیک ہے میرٹ، باکپت، بلند سہر آپ کو بتانا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے بیربل کا جنم تمہیں پتا ہے بیربل کا بچپن کا نام کیا تھا مہیز داس تھا بیربل کے بچپن کا نام کیا تھا بچپن کا نام اگر ہم یہاں سے بات کریں بچپن کا نام نام کیا تھا مہیز داس مہیز داس ان کے بچپن کا نام تھا ٹھیک ہے پرثم پرثم ہندو پرثم ہندو جس نے دین اے دین اے الائی الائی سویکارا ٹھیک ہے یہ پردھان منتری اکبر کے اکبر کے پی ایم بھی ہوگئے تھے پردھان منتری بھی ہوگئے تھے اکبر نے انہ نبرتنوں میں سامنل کیا تھا نبرتنوں میں سامنل کیا تھا اکبر نے اکبر نے انہیں کبھی راج کی اپادی دی تھی کبھی راج کی اپادی بھی دیتی ٹھیک ہے بھی یہاں کبھی راج کی اپادی دیتی کلیئے لیتنی بات اب بات آتی جوار ان کا جنم ہوا تھا بلنسہر میں کیا ہوا تھا ان کا جنم کہا ہوا تھا بلنسہر میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو بیربل کا جو جنم ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا بلنسہر میں ہوا تھا اگر ہم بات کرنا بچپن کا نام محیض داس ہو چکا ہے ٹھیک ہے پرثم ہندو ساسک جس نے دین ایلائیت وکار رہا تھا اور اکبر کے پی ایم بھی تھے اور نبرتنوں میں سامل تھے اور کبھی راج اید راج کی اپادی بھی ان کو دی گئی تھی راجہ ٹوٹرمال کے چھتہ سمبندیت تھے سینی صدہار سے پرساسم سے بھورا جب سے سکشہ سے تو ان کا سمبند کسٹہ ہے بھورا جب سے اس تھائی بندوبست کیا تھا اس تھائی بندوبست بندوبست اس تھائی بندوبست بندوبست انہی کے دوارے جو ہے سنو کیا گیا تھا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ کیسے تھے راجسو منتری تھے کیسے تھے راجسو راجسو منتری کس کے اکبر کے اکبر کے ٹھیک ہے نبرتنوں میں یہ بھی ایک سامل تھے ٹھیک ہے آگے بات آتا ہے چلیے رانی لکشیوائی کا جنم کہاں ہوا تھا چلیے ان کی تھوڑی سے آگے بات کرتے ہیں تھوڑی جگہ خالی چھوڑ لیتے ہیں کیونکہ لکھنا بھی ان کے بارے میں رائن لکشیوائی کا جنم جو ہے وہ کہاں پر ہوا تھا رائن لکشیوائی کا جنم کہاں پر ہوا تھا جہاشی بارانسی جالون گوالیا ٹھیک ہے بتائیں گے جلدی کیا ہے تو کہاں ہو جائے گا ان کا جنم دیکھی کہاں پر ہوا تھا بارانسی وہ ہوا تھا ٹھیک ہے اور کہاں کی رانی تھی یہ ان کا بیوہ جو ہوا تھا بیوہ وہ بیوہ کہاں پر ہوا تھا بیوہ ہوا تھا جہاں سی ٹھیک ہے جہاں سی کس کے ساتھ ہوا تھا پتی کون تھے پتی کون تھے پتی تھے گنگا دھر گنگا دھر راؤ ٹھیک ہے پتر کون تھا پتر دتک پتر تھے دامو دھر دتک پتر تھے ٹھیک ہے انگریجوں نے ہڑپ نیتی کی چلتیں یعنی کہ ڈال ہو جی نے ڈال ہو جی ڈال ہو جی کی ہڑپ نیتی ہڑپ نیتی کے چلتے جو ہے اپنے اُطردھکار کو بچانے کے نياح inAll جو اتنی بات اگر ہم یہاں پر ہنکی بات کرنا ہے ان کے بچپن کا نام بچپن کا نام بچپن کا نام کیا تھا وہ منو تھا کیا نام تھا منو تھا پرانٹو ان کا Uno باسcific نام کیا تھا باسط بک باسطو نام کیا تھا بھئیہ نام تھا من سکر ملحم من سکرمی کا منوان باسطو نام تھا اتنی بات یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اتنی بات یاد رکھو بنداز طریقے سے بہترین طریقے سے ٹھیک ہے بھئی اور بتاؤ کیا کرنا ہے اس میں اتنی لٹریل تو ہم بتائی رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے بھئی چلی اس سے آگے بات کرتے ہیں مومنن اینگلو اورینٹل کولیج مومنن اینگلو اورینٹل کولیج کی ستھاپنا کہاں کی گئی تھی علی گھڑ میں آگرہ میں فروک آباد میں تو کتما ہے علی گھڑ میں اسے کس نے کی تھی سر سید احمد خان احمد کھانے ٹھیک ہے سر سید احمد کھانے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سیکھ فیجی کا سنبھن کس جن پر سے تھا علی گھڑ سے فروک آباد سے آگرہ سے کنوز سے ٹھیک ہے کوششن خوب ایمپورٹینٹ ہے یہ بھی بہت ایمپورٹینٹ کوششن نہیں تو ان کا سنبھن جو اب کس سے ہے آگرہ سنبھن تھا ٹھیک ہے آگے ہیں نیمن میں سے کس سے بچپن میں بچپن کا نام گوویند تو نانا صاحب تاچہ ٹوپے جواللہ نیرو ان میں سے کوئی نہیں جلدی بتاؤ کن کا نام گوویند تھا ٹھیک ہے تو کس کا تھا نانا صاحب کا جو تھا ان کا بچپن کا نام کیا تھا گوویند تھا ٹھیک ہے سو میلت کرنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹرلم کا سنبھن سید اپور سے بیروڑ کا نمبر جالون سے ٹھیک ہے ابو فجل کا آگرہ سے امیر خسرو کا آگرہ سے جلدی بتاؤ کیا ہے اس کا بڑی حضاری کی سبتانا تو کیا ہو جائے گا آگرہ امیر خسرو کا سنبھن جو ہے آگرہ غلط ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہی اس میں جو ہے الاد ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکٹ تیجیف کا کورسن دیکھیں گے جانا جب میں نے کتے منظر کبیر کی جنویشتھلی کون سے نگری ہے باران سی گورپور آگرہ مت ہو رہا جلدی بتاؤ اس میں ایک خوب کورسن آتا ہے پر ایک سنب خوب کورسن آتا ہے تو کیا ہو جائے گا کبیر جی کی بولی ہے کس کی بولی ہے کبیر جی کی تو کیا ہو جائے گا باران سی ہو جائے گا چوبیسوہ کورسن آبو فجل کی حتی ہے کس نے کی تھی تو جہاں کی بیر سنگھ موندیل ساجہ ہمائیو ٹھیک ہے جلدی بتاؤ اس میں جلدی بتانا ہے آپ کو بہت خورتیز بتانا تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر اس کا آنسر بچہ ہو جائے گا بیر سنگھ موندیل نے کی تھی ٹھیک ہے اکبر نامہ اکبر نامہ کی رچنہ کس نے کی تھی فیجی نے کی تھی امیر خسنان کی تھی ابو فجل نے کی تھی پیربر نے کی تھی جلدی بتاؤ اس کا تو پتہ ہوگا آپ کو بہت اچھے سے کس نے کی تھی ابو فجل نے جو ہے کی تھی 26 مغل کال میں دہ سال بندوست کی تھی دہ سال بندوست راجہ ٹوڑمین نے کی تھی اکبر کے دربار میں اکبر کے دربار میں ٹھیک ہے چلیے چلی آگے کوششن دیکھتے ہیں بڑھیا کوششن ہے اکبر نے اکبر نے کسے دو ہزار کا منصف دار بنایا تھا بیرم خان کو ہاکنز کو بیرول کو سیخ فیجی کو جلدی بتاؤ کس کو بنایا تھا دو ہزار کا ٹھیک ہے تو کسے بنایا تھا بیرول کا ٹھیک ہے کسے بنایا تھا بیرول کا اکبر نے کسے کبھی راج کی اپائی دی تھی بیرم خان کو رہیم کو فیجی کو بیرول کو تو کسے کی دی تھی بیرول کو ابھی ریویٹ ریویٹ ہو رہے ہیں لال بھاہ تو سازتری کا جنم کب ہوا تھا 1902 1903 1904 1905 جلدی بتاؤ ایمپورٹینٹ ہے ایمپورٹینٹ ہے بلکون بیرول کا جنم کب ہوا تھا 61 62 1803 64 جلدی یاد کرو اس کو بھی کون سا ہے جلدی جلدی بتائی تو کیا ہو جائے گا ایک سٹ میں اٹھار سیکسٹ کو ان کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہاں یہ کوششن اچھا ہے بہت اچھا کوششن ہے 31 با کوششن جو ہے 31 با کوششن ہے جلدی بتاؤ خوب کوششن آتا ہے اتنا آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو کس کی تھی امیر خوششن کئی بار پوچھا گیا ہے امیر خوششن کی جنم بھومی کہاں پر تھے اب نمہ سے کون سا سنبیلت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے نمہ سے کون سا سنبیلت نہیں ہے گولام حسین خان کا سمبند کس سے ہے کودو سینگ کا سمبند ستارہ دیوی کا سمبند سمبونات مصر کا سمبند جلدی بتانا ہے اس کا صحیح انصر کیا بنے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے گولام حسین خان کا ستارہ سا ہے بلکل صحیح بات ہے تو کودو سنگھ کا جو ہے پک بات سا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اور ستارہ دیوی کتھا کہ بلکل صحیح ہے اور سمبنات مصر نہیں سروضبادک نہیں ہے یہ سروضبادک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سروضبادک نہیں ہے ٹھیک ہے کوششن ہے پی سی ایس میں آئے کوششن ہے دیکھئے کسے کاراگار میں پنڈیت ٹھیک ہے اب طرح�로 محالے ہیں ٹھیک ہے اس سے بار کر پی سی ایس میں آئے تھا پشücks兒 وہی تھی کئی تو کب کہاں پر ہوئی تھی گوبھی تھی گوبھی تھی ان کا جنمہ کو جاہام پر جنوہا تھا سا جہام پر کیوں پر۔ کہاают سêmes کے نام سہا جہا پر جنوہا پر جنام ہونا ہے ان کو فانسی دی گئی تھی گوڑاپر میں جو ہے فانسی دی گئی تھی یہ چیزیں ایکزام میں آتی ہیں یہ چیزیں ایکزام میں آتی ہیں یہ چیزیں یاد رون نیجرے سے ایکزام میں آتی ہیں چوتھی سی��تہ کوششیں شمی میں سے کون سی سنملت نہیں ہے جوس ملیہ آباد پھراک الہ آباد جگر مراد آباد اور چکونس لخنو تو آپ کو بتانا کونسا سمیلت نہیں ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے بلکو ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو دیکھیں کیا ہے جوس ایک جگہ ہے کہاں پر مہیل آباد میں چکونس لخنو میں ہے جگر کلونی کو کہتے ہیں وہ مراد آباد میں ہے بس کونسا نہیں ہے آپ کا بی بی کلپ نہیں ہے ٹھیک ہے الہ آباد والا ٹھیک ہے آگے ہے سب کو پتا ہے اس کوششن کا بچہ بچہ جانتا ہے اس کوششن کو بچہ بچہ کیا ہے کھڑی بولی کے جمداتا بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کھڑی بولی کیا ٹھیک ہے تو یہاں سے امیر خسرو کو یاد رکھنا ہے اور کیا ہے ایسے کیا کہاتا ہے توتے ہند کہا جاتا ہے توتے ہند توتے ہند کہا جاتا ہے آگے ہے رانی لکشی بھائی کے بچپن کا نام ہے بچپن کا نام پوچھا بچپن کا نام پوچھا بچپن کا نام تو آپ کو پتا چھویلی بھی ان کو کہا جاتا تھا بچپن میں چھویلی بچپن میں کہا جاتا تھا اور منو بھی کہا جاتا تو اس کا مطلب آنطر کون تھا بے اور بی دونوں ٹھیک ہے کلیر نوٹ کرو اس کو جو بھی چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ ہاں بھائی خوشنی چیزیں نہیں سیکھنے مل نہیں ہیں ایمپوٹینٹ ہے تو ان کو جو ہے نوٹ کرنے میں ہی فائدہ ہے نوٹ کرنے میں ہی فائدہ ہوتا بیٹا ٹھیک ہے چلیے سینتیس بھا کوشن کیا ہے سینتیس بھا کوشن ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ تھا بھئیہ سینتیس بھا کوشن بان بھٹ کی آت مکتہ کس کی کریتی ہے ہزاری پرساد دوئی دی رام چندر سوکل حریبان سرائی بچن پریم چندر کی اگر کلی کی آپ نے کلاس نہیں دیکھی تو یہ کلاس آپ کو طف لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے پرنٹو اگر کلی کی کلاس دیکھیں تو یہ کلاس جو ہے بہت ایجی ہو گئی ہے تو کیا جاگا جلدی بتائیے کیا جاگا ہزاری پرساد دوئی دی آ جائے گا ہزاری پرساد دوئی دی آ جائے گا کیا جاگا بیٹا ہزاری پرساد دوئی دی آ جائے گا ٹھیک ہے چندھت مڑھنی کس کی کرتی ہے ہریبان سرائے بچن کی دیب کی نندر خطری کی رامچند سکل ٹھیک ہے ہجاری پر ساتھ دوے دی تو کس کی ہو جائے گی چندہ بانی رامچندر سکل کی ڈاکٹر بیدھیا نباس میسر کا سمجھ اتا پردیس فکر کسی جنپس ہے بیدھیا نباس کا آجمگڑ بلیا ماؤ گورکپور آجمگڑ بلیا ماؤ گورکپور کہاں سے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بیدھیا تو کہاں پہ ہیں گورکپور ڈھیک ہے کیا بھولا کیا یاد کروں کسی کریتی ہے حریبانس رائے بچن سمیتر نندنپنت مہادی بھرما اور دھرمبیر بھارتی جلدی بتاؤ اس کو فورتی کے ساتھ تو کیا جاگا حریبانس رائے بچن کیا بھولا کیا یاد کروں ٹھیک ہے چالیس کوششن ہو چکے ہیں ابھی تک ہماری روائی چالیس کوششن ڈھیک ہے بھئی ایک تالیبہ راشٹے کا بھی میتھل سرم گپتو کو سممند اتر پردیس کے کس جنپس ہے گاجیپور جھانسی کانپور آجمگڑ پھرتی کے ساتھ جواب دے دو ٹھیک ہے تو آپ کا کیا جائے گا بلکل سہی آجا جائے گا کیا جاگا جھانسی کیا جاگا بلکل جہاں سی مونسی پریم چند کا جنپس میں ہوا تھا ٹھیک ہے پریاغ راج گاجیپور بھارانسی آجمگڑ بتاؤ جلدی کہاں پر ہوا تھا مونسی پریم چند کا جنپ جو گا تھا وہا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہوا تھا آپ کا آپ کا بارانسی میں کہاں پر بھارانسی میں پیتالیس بہر ریداز کا جنپ کہا پر ہوا تھا بارانسی پریاغ راج کانپور میرٹ ٹھیک ہے جلدی بتاؤ ریداز کا تو ریداز کا ہو جائے گا بارانسی کیا ہو جائے گا بارانسی پد امود کس کی رچنا ہے ملک محمد جائیسی امیر خسروں بدائنی بڑنی تو کس کی ہو جائے گی ملک محمد جائے سی کس کی ملک محمد جائے سی کی ہو جائے گی چلی 45 و 46 و کوششن دیکھتے ہیں 45 و 46 و کوششن کیا ہے 45 و کوششن میں جوڑے ملانے کی نہیں ہے امیر خسرو کا سمبن جوز کا ملی آباد مرجا غالب آگرہ رام پرساد بسمیل جلدی بتاؤ کیا ہے سمیلی تو نہیں ہے یہ بتانا سمیلی تو نہیں ہے تو سمجھئے امیر خسرو کازگن سے سمبن رکھتے ہیں بلکل جوز جو ہے ملی آباد سمبن رکھتے ہیں بلکل غالب آگرہ سمبن رکھتے ہیں بلکل رام پرساد بسمیل جو ہے یہ یہاں سے نہیں کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سا جھاں پور سے سا جھاں پور سے чи کہاں سے کرتے ہیں سمبنط ان کا سا جھاں پور سرکار کیGAN اس کی تھی کیس کی ہے اس تھائی ہے اس تھائی سرکار بنائی تھی ایس تھائی سرکار بنائی تھی کیا بنائی تھی ہے اس تھائی سرکار بنائی تھی اسی وی pantai Sortie آ 성공 percent سینٹالیس پہ کوششن ہے بڑھیا کوششن ہے سوچی بن ہے سوچی ٹو ہے سمیلت کرنا ہے انسان اللہ خان کا سمبند ہٹی ہمیر بابو دیب کی نندن کنکال ٹھیک ہے پرتاب نران مصر ٹھیک ہے یہ دائے گا جائے پسنکر پرساد یہاں سمجھو اس میں جلدی بنداز طریقے سمجھو ٹھیک ہے بھئیہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں جب اس طریقے سے کوششن کرنا چاہی mesma ہوتا تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے ایک دو ہمیں تو یاد ہونی چاہیے ایک دو تو کمسل ہونی چاہیی جب تک ہمیں ایک دو بھی یاد نہیں ہوگا تو کیا کریں گے تو سب سہ پہلے بات کرتے ہیں انساء اللہ خان کیا تھے طرح ر complex یہ تھے چار کہاں پر ہے یہ وائلا پارڈ غلط ہو گیا اور یہ وائلا پارڈ غلط ہو گیا یہاں بھی چار مل گیا یہاں би چار مل گیا ٹھیک ہے دوسرے میں بھی یہاں بھی ہے تو چلو اس کا بھی دوسرے کا تیسرا ہو گیا کجری کی کوٹری کجری کوٹری پرتاب نانا مصر پرتاب نانا مصر کا سمجھ جو ہے وہ ہٹی ہمیر سا ہے ہٹی ہمیر سا ہے تو کون سا بن گیا یہ بن گیا بی بی گلب بن گیا یہی آپ کا کیا ہے آنسر ہے ٹھیک بیا یہی آپ کا جو ہے آنسر ہے ایک کوششن اور کر لو تو اسے ٹھومری گائی کا یہ کوششن خوبہ تھا گریجا دیوی ٹھومری گائی کا گریجا دیوی کا سمبند ہے بنارس گھرانے سے جائپور گھرانے سے لکھنو گھرانے سے ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کہاں جائے گا بنارس گھرانا کیا جائے گا بنارس گھرانا ٹھیک ہے اڑنچاس پچاس ان کو دیکھیں گے اڑنچاس پچاس میں نمن میں سے کس راج نیتہ کو چھوٹے لوہیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جانسبر مصر ستیپال ملک ملائم سنگھ یادب لال بہادر ساستری فورتی کے ساتھ ہوتا ہو جی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا جانسبر مصر کو کہا جاتا ہے جانسبر مشرو服 وہ آگے نیم لوکی industriی اتحاس کاروں میں سے اتن AGA تک تھا البراہ بھر اپنیduct آہمیر خونسرو یہ سبois بھی तो کیا ہو جائیں گے یہ ساقی ہو جائیں گے تھیک ہے بھئیا کیا ہو جائیں گے یہ ساقی ہو جائیں گے سبھی کا سمجھ ضرم तsmith اگے نجاں مدین اول یا کس کے ششلاتیں ٹھیک ہے بابا فرید کے سالیں م Mingrologح تكر صلیل ٹبا افرید کے کس کے تھے بابا فرید کے ٹھیک ہے نیکسٹ فتوہ اے جہاداری کے لئے کا کون تھے امیر خسرو جیاؤدین برنی فیجی ابو الفجل باتاو جلدی کون تھا ہے اس کا انتر بلکل فرطی کے ساتھ بنداز طریقہ بتانا ہوئی تو اس کا وجہ کا جیاؤدین برنی ٹھیک ہوئی ہے ہرس چریتر تریپن کوششن ہے ہرس چریتر بے کازمبری کی رچنا کس نے کی تھی تو امیر خسرو نے بانبھٹ نے ہرس بردن نے فیجی نے جلدی بتاؤ ہرس چریتر کے نام سے کازمبری بانبھٹ آ جائے گا تو آپ کانسر آگیا بانبھٹ ٹھیک ہے امیر خسرو کس کے سسیتے امیر خسرو کس کے سسیتے موسٹ ہے یہ کوششن موسٹ تو کس کے تھے نجام الدین اولیا کے ٹھیک ہے نبلی خسرو میں سے کون تھا تبلہ وادک سمبند تھا کسان مہاراج گلاب محمد سمتہ پرساد پنڈیز انوخہ لال جلدی بتاؤ کیا بنیگا تو کیا بن جائے گا ٹھیک ہے کون گلاب محمد کل کی کلاس میں یہ تھا اس کے بارے بتایا تھا فیجی سیکھ فیجی کس کے دروار کے سریشت کبھی دوان تھے اکبر کے الاؤدین خیل جی فروشتا تغلق اور انجیب جلدی بتاؤ کس کے تھے ٹھیک ہے بھئی تو سب کو پتا ہے اکبر کیا تھے اکبر کے سبت کس کی پرسید کرتی ہے سوردہس کی تلسی دہس کی کبیر دہس کی بیدھی دہر کی ٹھیک ہے کس کی ہو جائے گے سب کو پتا ہے تو کبیر دہس کی ہے ٹھیک ہے رائے لکشمی بھائی کا یوہا کس کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے تو بندیل سنگھ باجی راؤ گنگا دھر راؤ تو گنگا دھر راؤ کے ساتھی ہوا تھا ٹھیک ہے کرو اس کو نوٹ جلدی سا چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیئے تب یہ آپ اچھا کر پاؤگے اپنی لائف میں انیتہ نہیں ہوگا انیتہ نہیں ہونے کا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اب جب ان کوشنوں کوڑ دیکھ لیں سب سے پہلا کوشن ہے بیگم حجرت محل اٹھاوز تمی قرانتی کا نہی طرف کہاں سے کیا تھا تو eleاؤنت سے لخنیو سے کانپور سے بریلی سے تو سب کو پتا بیگم حجرت محل نے کہاں سے کیا تھا سب کو پتا ہے نا کھاں سے کیا تھا ٹھیک ہے جلدی بتاؤ لخنیو سے ٹھیک ہے نانہ صاحب نے اٹھاوز تمی قرانتی کا نہی طرف کہاں سے کیا تھا لخنیو پریاؤگراج کانپور برآن سی تو کہاں سے کیا تھا خانپور سے پندیت مدن مہن مالیبیہ کا جنم کس جن پر میں ہوا تھا تو پریاغ راج برآن وزر کانپور گورک پر جلدی بتاؤ اس کا فورتی کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ پریاغ راج ہو جائے گا ٹھیک ہے مہتر موتی لان نہہرو کا جنم کہاں پر ہوئے تھا؟ برآن سی پریاغ راج لکھنو کانپور کیا ہوگا اس کا انثر بتاؤ سبھی ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا؟ بری آگراز ہو جائے گا ٹھیک ہے مہین پھر بنارس ہندو بھی سوڈیلے کی استعبنہ کس نے کی تھی تو مدن مہن مالیوے نے کی تھی ٹھیک ہے چو سرے پر کوششن جو ہے آپ کا چندر سکر آجات کہاں کے مون لیوازی تھے پری آگراز بہرانوالسی انناب کانپور ٹھیک ہے بھئیہ تو کیا ہے اس کا انثر کیا بنے گا دیکھو اس کا بنے گا انناب انتیم کوششن جو ہے وہ کیا ہے ہندوستان ڈیپبلیکن ایسیسیسن کی استعبنہ کس نے کی تھی چندر سکر آجات بھگت سنگھ سکھدیو راجگرو تو یہی کوششن جو ہے آپ کا ایمپوٹینٹ اور لاسٹ کوششن ہے وہ کیا آپ کا چندر سکر آجات تو کل جو ہم نے کلاس لی تھی اُرس کلاس کے ہی ایم سی کیوز تھے پینسٹ ایم سی کیوز ہم نے بنائے کل کی کلاس کے یعنی دو کلاس میں پینسٹ ایم سی کیوز ہم نے کلکایا ہے اسی پرکار سے جو ہے ہم چیپٹر بھائی چیپٹر جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی آپ کو کرائیں گے ٹھیک ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کلاس بہترین لگی ہوگی اور کلاس بہترین لگی ہے تو جو پہلی بار دیکھا ہے چینل کو سسکرائب کر دیں گے میرے آئے کلون کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں میں زیادہ زیادہ سیر کر دیں گے پوری پلیلیسٹ بن چکے ہیں اتر پردیس کا آپ کا پورا نیچوڑ دو ہے اس میں آ چکا ہے ٹھیک ہے چلیے تو ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں تو جب تک کنی جہین جوارت بندے ماترم